بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے لے کر عشیلہ ان رؤیت لئے امام الثانی عشر تک بارت میں جو نقاط بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک یہ کہ امام مہدی علیہ اللہ فتح تحسنہ سے گیبت کبرہ میں رابطہ منکتے ہے لیکن منکتے ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی سے بھی نہیں ملتے بلکہ بعض افراد سے ملتے ہیں اور ملے بھی ہیں نمبر دو نقطہ بعض نمونے پیش کیے جائیں گے امام علیہ السلام کے حضور کہ امام علیہ السلام بعض اشخاص کے پاس آئے ہیں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے محسوس بھی کہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہیں آئے عبارت کو دیکھتے ہیں تاسعہ نمی بحث عبارت مصنب کی وضاحت میں یہ ہے کہ ان الارتباط مع الامام الثانی عشر صلی اللہ علیہ السلام سار منکتعن سار منکتن من زمان الغیبت القبرہ کہ امام دوازدہوں بارویں امام کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے غیبت قبرہ کے وقت سے ہی یعنی غیبت سگرہ کا جیسے اقتام ہوا اور غیبت قبرہ کا جیسے آغاز ہوا تب سے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ خصوصی طور پہ رابطہ ممکن نہیں ہے جس طریقے سے غیبت سگرہ میں رابطہ ہوتا تھا زمان نواب اربا کے ذریعے سے از چونکہ لائکون لہو محلن معلومون رابطہ اس لئے نہیں ہے چونکہ امام لہو یعنی امام ثانی عشر کے لئے کوئی جگہ معلوم نہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں اتا نر جعلہی تاکہ ہم ان کی جانب رجوع کریں اونس علا انہو یا امام علیہ السلام سے سوال پوچھیں اونتہ سلمعہو یا ان کے ساتھ ہم ملاقات کریں منراہو اور انہیں دیکھیں اور نکتبو علیہ یا ان کی جانب کوئی خط لکھیں انہا خود الجوابہ اور اپنے اس خط میں موجودہ مسئلے کا جواب ان سے دریافت کریں ایسا نہیں ہے کہ امام الزرمان علیہ السلام کلی حوالے سے مکمل طور پر منکتے ہوں لوگوں سے اور لوگوں کا رابطہ بلکل بھی ممکن نہ ہو نہیں یہ انکتہ بارم امام سے یہ بعض قسم کا رابطہ ختم ہے اللہ ذی وہ بعض قسم کان معلوفاً بینہ و بینہ شیعہ تھے جو کہ معنوسہ مشہور و معروف تھا امام زمان علیہ السلام کے درمیان اور شیعوں کے درمیان اور وہی جو عرض کیا کہ جو اس طرح سے گیبت سغرہ میں امام کے ساتھ ارتباط تھا لوگوں کا اپنے شیعوں کا نواب کی ذریعے سے وہ ختم ہے ایسا نہیں ہے کہ باقی دیگر روابط کے اقسام نہیں ہیں بلکہ ہیں ارتباط امام زمان علیہ السلام کے باقی دیگر اقسام بھی ہیں وہ یہ ہیں وَعَنَّهُ علیہ السلام یرانا امام علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں وَلَا نَرَاوْ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں إِلَّا ہاں دیکھیں گے اِذَا يَرَانَ نَفْسَهُ جب خود وہ دیکھائیں اپنا روح مبارک وَيَحْزُرَا وَيَحْزُرُو بعض مجالسنا اور جب حاضر ہوتے ہیں بعض ہماری مجلسوں میں وَيَحْزُرُ الْحُسَيْنَ علیہ السلام وَسَائِرَ متعددہ ہیں ویجیبو بعضم من یلیکو لے جوابی اور امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں بعض ایسے لائق افراد کا جو امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جو لیاقت رکھتے ہیں امام علیہ السلام کے دیکھنے کو وینظرو الہمال شیعت و خواسی اور امام علیہ السلام دیکھتے رکھتے ہیں اپنے شیعوں کی عامال کی جانتے ہیں اپنے خواس یعنی اپنے چاہنے والوں کے عامال کی جانتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی حادث کا تو اللہ علیہ السلام مفہوم ہے آپ متعدد کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وَيَسُرُّوا مِنْ حِسَنَاتِ مَا مِنْ زَمَالَ سَا خُوش ہوتے ہیں اپنے شیعہ اور خواس چاہنے والوں کی نیکیوں سے جب ان کے عامال شیعہ پیش کیے جاتے ہیں تو جب نیکیاں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں وَيَغْدِبُو غَدَمْلَاک ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں من سیات ہم اپنے چاہنے والوں کی برائیوں سے جب اللہ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے محذر میں وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں وَيُعِنُوا وَقَلَاءُ الْعَامَّةَ بِدُعَاءِ وَلْإِرْشَادِ وَتَصْرُّفِ قُلُوبِهِمْ امام زمان علیہ السلام مدد کرتے ہیں اپنے عمومی وکیلوں کے یعنی مشتہدین کرام کی دعا کے ذریعے سے رہنمائی کے ذریعے سے اور ان کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں یعنی اگر کہیں پہ وَقَلَاءِ عَامِ امامِ زمان علیہ السلام کا دل کہیں پہ بھڑکنے لگے یا وسوسہ شیطانی کا شکار ہو تو وہیں پہ امام زمان علیہ السلام آ کے ان کے مدد کرتے ہیں اس کو دور کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے وَيَشْرِفُ عَلَا حَوَالِ شِعَاتِ اور آگاہ ہیں شیعوں کے تمام شیعوں کے حالات سے فَإِذَا اِتْتَسَلُوا جَبْ شِعَاء امام زمان علیہ السلام کے رابط اور کرتے ہیں لئے امام علیہ السلام کی دع shouted ضعوہ کے ذریعے سے للفرجے یعنی امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی دعا مانگتے ہیں وَتَوَسْلِ امام علیہ السلام سے تَوَسْلِ کرتے ہیں وَلْاِسْتَشْفَاعِ بھی امام علیہ السلام سے شفاة طلب کرتے ہیں تو اِذَا کا جَوَہَ اَقْبَلَ عَلَيْهِم امام علیہ السلام ان کے پاس ان کے قبول کرتا ہے دعا وَيَدْءُ لَهُمْ آتا ہے امام علیہ السلام ان کے پاس وَيَدْءُ اور دعا مانگتے ہیں امام علیہ السلام لہم ان اپنے شیعوں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے دعا مانگنے ہوگئے وَيَتْلُو مِنَ اللَّهِ تَعْلَىٰ اَنْيَقْدِيَ حَوَائِ جَهُمْ امام زمان علیہ السلام خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ان شیعوں کی میرے شیعوں کی میرے چاہنے والوں کے جن نے مجھے وسیلہ بنایا ہے آپ تک پہنچ لیں کے لئے دعا کے لئے توسل کے لئے شفاعت کے لئے فرج کے لئے ان کے حاجتیں روا فرمائیں وَقَدْ وَرَدَ فِي تَوْقِيهِ علیہ السلام علیہ الشیخ المفید امام زمان علیہ السلام نے جو توقی لکھی شیخ مفید کی جانب تحریر کی وہ اس میں آیا ہے یہ اِنَّا غَيْرُ الْمُحْمِلِن لِمُرَعَاتِكُمْ ہم آپ کے حالات سے بے پرواہ نہیں ہیں وَلَا نَاسِن لِذِكْرِكُمْ اور ہم نے آپ لوگوں کو بھلا نہیں دیا ہے وَلَا وَلَا ذَلِكَ اگر ہم نے آپ لوگوں کو بھلا لیا ہوتا اور آپ کے حالات سے نواقف ہوتے لَنَزَلَ بِكُمُ الْعَوَاءُ وَسْتَلَمَكُمُ الْعَعَدَاءُ تو آپ پر آسمان کی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں اور دشمن کے آپ گھیرے میں آ جاتے میکیال مقارم جلدہ ایک صفحہ نمبر چوالی اس پہ یہ بات حدیث کی صورت میں موجود ہے شاہر موطنوں فرماتے ہیں وَاَحَادِهِ الْعَرْتَبَاطَاتُ مَعْلُومَةٌ وَاضِحَتٌ یہ امام زمان علیہ السلام کے ارتباط اپنے شیعوں کے ساتھ اپنے چاہنوں والیوں کے ساتھ معلوم واضح ہیں بدی ہیں لمن اس آدمی کے لئے ام انا نظارہ جو غور فکر رکھتا ہے فی جمع مل حدیث حقیات الواردت فی حاد اتصالات اور ان قصہ اور حقیات کے برے جو آئی ہیں ان اتصال یعنی ملاقات امام زمان علیہ السلام کے برے میں روئیت امام زمان علیہ السلام کے برے میں وَلَيْسَتْ هِيَا یہ حقیات بِقَلِيلَتٍ تھوڑی نہیں ہیں کم نہیں ہیں بِتیلَتِ غَيْبَتِ قُبْرَا کتنے طولانی آسے میں کم نہیں بہت زیادہ ہیں اذر چونکہ کثیر جدا من رآہو واقعاً بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے وَمَنْ إِسْتَشْوَا بِهِ فَأَشْوَا ہو اور جنہوں نے امام علیہ السلام سے شفاء لی ہے انہیں شفاء پائی ہے وَمَنْ إِسْتَجَعَوَ مِنُوا فَأَجَعَوَا اور جنہوں نے امام علیہ السلام سے کچھ مانگا ہے تو امام علیہ السلام نے انہیں دیا ہے وَصَبَتْ قَدْ سَبَتْ عِنْدِ اور ثابت ہے جملتن من ذالک فی عسری یعنی اس قسم کے قصے اور ملاقات اور اسجابت کچھ موجود ہیں فی عسری میرے زمانے میں بھی وما الہی قریب بین اور اس زمانے کے جو قریب تھا یعنی اس سے پہلے والے زمانے جو ہمارا نزیک زمانہ ہے ہمارا آبا اجدد کے زمانے اس میں بھی اس قسم کے قصے ملتے ہیں جہاں پہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو موارد یہ بیان کیا جاتے ہیں جہاں پہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے جہاں پہ اپنی شئیوں کی مدد فرمائی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام حضارہ امام صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے امام صلی اللہ علیہ وسلم ام باز اصدقاء ابی رحمہ اللہ میرے یعنی شاہر مطلب میرے والد کے بعد دوست تھے ان کے جب والدہ وفات کر گئی ان کے جنازے کے لئے امام زمان حاضر ہوئے بعد تشیئیہ تشیئی جنازے کے بعد تجیز کے بعد کہ ہاں ظاہر ہوئے حاضر ہوئے امام اللہ علیہ وسلم فی اصدقاء ابن ابابا قدس پر رائے تہران میں ابن ابابا کے جو سہنے اس میں امام اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے یہ دیکھا گیا ومنہ دوسرا نمنا انہو ہزار پی مجلس دعائی ندبہ تھی امام اللہ علیہ وسلم دعائی ندبہ میں حاضر ہوئے دیکھا گیا جس کا احتمام کرتے تھے شیخ زاہد شیخ یعنی شیخ وہ جو زاہد ہیں عارف ہیں متقی ہیں مرتضہ جو کہ کوشش کر رہے ہیں خدا کے راہ میں کوشش کرتے رہے تھے فی تہران تہران میں حاضر ہے فی تہران یعنی دعائی ندبہ کی محفل میں امام اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا گیا تیسرا نمنا ومنہ انہو حضر اندہ سید محمد فشار کی شیخ و مشاکن ہمارے اساتیت کے استاد شیخ محمد سید محمد فشار کی ہے ان کے پاس محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے فی سر من رعا سامرہ میں کہہ کے لئے لے حل لے مشکلتی فی المسائل علمیت تاکہ شیخ سید محمد فشار کی کی مشکل حل کریں علمی مسائل میں یعنی کچھ علمی مسائل میں وہ الجن کا شکار تھے ان علمی مسائل میں الجن سے نکالنے کے لئے پریشانی سے نکالنے کے لئے امام الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سید محمد فشار کی کے پاس آئے ومنہ اس کے بعد دوسرا نمنا امام اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کا دیکھے جانے کا انہو حضر فی موسم حج اور بعض روایت میں بھی ہے واقعا موسم حج میں امام اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں وَقَالَ لِبَعْدِ الْأَخْيَارِ یہ ایک قصہ ہے جس کو بیان کر رہے ہیں بعض نیک لوگوں کو امام الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ من اہل دزفول دزفول رہنے والے تھے دزفول تو لا بکرام ہے ایران کا ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں کے تھے وہاں کے لوگ جب حج کے لئے گئے تو امام الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے وہاں پہ ان میں سے بعض جو منتخب نیک لوگ تھے ان کو امام علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَجَاتَ جب تم واپس جائے تو فَأَبْلِقْ سَلَامِ لِلَيْشَيْخِ مُحَمَنْ تَاحِر تو میرے سلام پہنچنا شیخ محمد تاحِر کو دینا وَقُلْ لَهُ اور اسے کہنا ایک رہادت دعا یہ دعا سُبْ مَغَابْلِ اماموں پھر جن کو امام علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امام علیہ وسلم غائب ہو گئے وَنَسِيَة بَعْزُل اَخْيَارِ اَدْدْدْعَ تو بعض لوگوں جن کو پیغام دیا تھا سلام دیا تھا دعا بتائے تھی انہوں نے دعا کا نام وہ بھول گئے فَرَجَّعِ لَا دِزْفُول وہ لوٹے ہے دِزْفُول کی جانب حج انجام دیکھ کے لوٹکیا ہے وَزَحَبِ الْا بَعْتِ شَيْخِ مُحْمَدِ طَحِر اور وہ گئے شیخ محمد طحر کے گھر تاکہ لِعِبْلَاقِ السلام الْإمام مہدی علیہ السلام تاکہ امام مہدی علیہ السلام انہوں پر پہنچا سکے فَعِزَا فَارَغِ مِنِ عِبْلَاقِ السلام جب امام زمان علیہ السلام کے سلام پہنچانے سے وہ فارغ ہوئی یا کہ ان کو کہا کہ آپ کو امام زمان علیہ السلام دے رہے تھے تذکر دعا انہیں یاد آگئی دعا کہ امام علیہ السلام نے دعا کے دی وَقَالَ وَقَالَ الْإِمَامِ امام نے فرمایا تھا ایک رہا تھا دعا یہ دعا پرنا سُمَّنَسِيَ دُعَا بَعْدَ مَا قَالَهُ لِشَيْخِ وَلَمْ تَذَكَّرْهُ اس کے بعد دعا بھول گئے دعا بھول گئے اس کے بعد وہ دعا جو امام زمان علیہ السلام نے شیخ محمد طاہر کے لئے بتائی تھی اور انہیں یاد نہیں آئی وَلَمَّا أَسْتُوْدِيَ مِنْ شَيْخِ جب شیخ محمد طاہر سے طلب کیا گیا کہ اَن يُذَكَّرَ اللَّهُ دُعَا کہ وہ بتائیں کہ کون سی دعا تھی جو امام زمان علیہ السلام نے ہمیں آپ کے بارے میں بتائی تھی وہ ہمیں بھی بتائیں قَالَيْ شَيْخِو شیخ محمد طاہر نے انہیں بعض اخیار بعض نیک لوگوں سے کیا کہا وہ سر من الاسرار یہ خدا کا ایک راز تھا فلم یا جاوز نہیں جو مجھ سے ایک راز نہیں کرے گا مجھ تکی میں رہے گا وَلَغْغَيْرُ سَلِقْ مِنَا تَشْرِفَاتِ تو اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی ہیں موارد جہاں تشرفات یعنی امام زمان علیہ السلام آئے ہیں لوگوں کے پاس یا لوگ امام علیہ السلام کے اذن سے ان کے نزدیک پہنچے ہیں ان سے ملاقات کیے امام زمان علیہ السلام کو یہ یہاں ایک تاکہ ایک بات اس کے علاوہ یعنی یہ کچھ نمونے تھے ملاقات اس کے علاوہ الہ ارسال بعض الخواہ سے لحل بعض مشاکل شیعت اور اخبار بعض عمور المحمت بھیجا گیا بعض خاص لوگوں کو امام زمان علیہ السلام نے بھیجا ہے تاکہ اپنے شیعوں کی بعض شیعوں کی مشکل حل کریں یا انہیں بتائیں کچھ بعض مہم حالات کے بارے میں وغیر ذالک منہ امدادات اللہ تہیے قصیرتن جدا ان کے علاوہ بہت سارے بھی مددیں ہیں بہت ساری کہ بحث لو التفتل انسان علیہ اگر وہ امدادات کی جانب انسان متوجہ ہو تو حصل لہو اتمینانن تو انسان کے لئے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص وہ انسان اپنے مولا سردار رہبر آگا سے دور نہیں ہیں بل یقون برکہ ہر انسان ہے تحت ولایتہی و امدادہی و عنایتہی امام زمان اللہ علیہ السلام کی ولایت مطلق الہیہ کے تحت اس کی مدد کے تحت اس کی نظر کے تحت موجود ہے یعنی ہر وقت امام زمان اللہ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے وَإِنَّمَا عَلَيْنَا تَوَجْعُ توجہ ہو ہمارے پر ضروری ہے کہ متوجہ ہو وَلِلْتَفَات ہو دھیان دیں الہیہ اس بات کی جانب کہ ہم ان کے سامنے ہیں وَالْإِرْتَفَاتُ وَمَعْهُ اور توجہ اس کی جانب رہے کہ ہم رابطہ ہمرا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ کما فُسِّر رفیز بعض صحاہ قول جس طرح سے بعض صحیح روایتوں میں تفسیر کی گیا ہے اللہ کے اس قول یعنی رابطو جو اس آیت میں پھر آیت اس آیت میں آیا ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے یہ آیت یہ آیت ہے آئیو اللہ سابر وَالْرَابِطُ وَتَّقُ اللَّهُ لَعْلَكُمْ تَفْلِجُ یہ رابطو کی تفسیر میں آیا ہے بِالْرَتِبَاتِ یہ بِالْرَتِبَاتِ فُسِّر کے ساتھ تفسیر کی گئے بعض روایت میں اللہ کے اس قول کہ رابطہ ہے ہو سکتا بارے میں امام کے ساتھ یہ جو حادث تفسیری آئی ہیں اس آئے کریمہ کے لفظ زیر رابطو کے بارے میں وہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ زمانِ غیبت امام زمان میں ممکن ہے امام زمان کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا قابل بنائے کہ امام کی محضر میں پہنچ سکے یا امام کسی کو اس کے لئے بھیجے یا سلام بھیجے یا پیغام بھیجے یا اس کے حالات کے بارے میں کچھ بتائے طلاب اکرام عزیز آج کا درس اختام کو پہنچا اگر ہم سوال کے طور پر دینا چاہیں تو سوال نمبر ایک یہ بن سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے حاضر ہونے کے حضور کے کچھ نمونے اور مثال بتائیں دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کون سے مقامات پر حاضر ہوتے ہیں ان میں سے تین کوئی بھی نمونے اور مثال آپ پیش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ